سلام علیکم ناظرین مکالمہ ڈائیلوگ کی اسماع الحسنہ ویڈیو میں خوش آمدین اسماع الحسنہ کے خوبصورت لڑی کے ایک اور چمکتے دمکتے اسم مبارک الموسی پر بات ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے اپنے علم شمار گھیرے اور حساب میں محفوظ رکھنے والا اسم الموسی کا مادہ تین حروف ہا سواد اور یا ہیں ناظرین الموسی سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور سنگریزیں ہیں جنہیں عرب کے لوگ گنتی اور شمار کے لیے استعمال کرتے تھے ناظرین یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ الموسی کا لفظ اسماع الحسنہ کی حصے سے گو قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوا لیکن اس کے مادے سے چند الفاظ ضرور استعمال ہوئیں جن کی مرض سے بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جوڑ کر واضح مطلب نکل آتا ہے قرآن مجید میں نو آیات مبارکہ اس اسم کی نشاندہ ہی کرتی ہیں سورہ الجن کی آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ ترجمہ اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں پہرداروں اور پیغام رسانوں کا آہاتہ کی ہوئے ہیں اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر سکس اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ بھول گئے ہیں یعنی جس روز انسان اللہ کے حضور پہ شو کر اپنے عمال بھول چکا ہوگا تو اللہ کے ہاتھ و ہر چیز محفوظ ہے سورہ یسین کی آیت نمبر ٹوئل وَكُلَّ شَئِنْ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح شکل میں ضبط کر دیا تھا یہاں بھی مراد وہ عمال ہیں جو لوہ محفوظ کی شکل میں موجود ہیں انسانوں کے مابین ہونے والی گفتگو اور تمام حروف کا بھی اللہ تعالیٰ کو بخروبی علم ہوتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب دو لوگ خفیہ گفتگو کر رہے ہوں تو تیسرا اس میں یقیناً اللہ ہوتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ٹھٹی فور میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْفُوهَا یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے واقعی ناظرین ایسے ہی ہے جبکہ اللہ کو سب علم ہے اس مفہوم کی دوسری آیات بھی ہیں علموں سے وہ ذات ہے جو ظاہر و باطن ہر شئے کا حساب کتاب اور ادراک رکھتی ہے ناظرین ایسی بھی شمار چیزیں دنیا میں موجود ہیں جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں مثلا انسانوں جانوروں سیاروں ستاروں فلشتوں اور مخلوقی اسام اور ان کی تعداد حتیٰ کہ درخت کے پتوں پانے کے قطروں اور زمین کے ذرنوں تک کا حساب اللہ کے پاس موجود ہے اور اس کے علم کے آہاتِ قدرت میں ہے سورہ کیف میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ اصحابِ کیف کے بارے میں غلط اندازے لگاتے ہیں کہ وہ تین چار یا پانچ تھے باقی ان کا گتہ تھا تو اے نبی کہہ دو کہ ان کی اصل تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور اجازت دی کہ وہ زمین پر پھیل جائے سمندروں کی تہہ میں جائے اور فضا کی وسطوں میں جا کر اپنے علم میں اضافہ کرے لیکن سائنس اور ٹکنالوجی کی بے حد ترقی کے باوجود بھی ابھی بہت کچھ انسان کی عقل اور دسترس سے بالاتر ہے ایک ماں جو اپنے بچے کو اپنے شکم میں اٹھائے پھرتی ہے اسے بھی اس کی جسم شکل صورت آدات اور مستقبل کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا جدیر ٹکنالوجی نے اس کو ممکن تو بنایا ہے لیکن ان کی فائنڈنگز ابھی سو فیل سے درست نہیں ہوتی ناظرین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں اور کچھ سوچ کر خود بخود ہمارے خدم دوسری جانب اٹھ جاتے ہیں ایسے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قول یاد آتا ہے کہ میں نے خدا کو اپنے بدلتے ہوئے ارادوں سے پہچانا کیونکہ سب خدا کے احاطے قدرت اور لوحی محفوظ میں موجود ہوتا ہے اور غیب کا علم سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہاں ناظرین ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کو کسی بھی نام سے پکا رہے ہیں وہ ہمیشہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور اپنے مسئلہ تن ان کو قبول و منظور بھی فرماتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو الموسی کے نام سے یاد کرنے کے بہت سے فیوز و فوائد ہیں جمعہ کے روز ایک ہزار بار یہ اسم پڑھنے سے قیامت کے روز حساب کتاب میں آسانی ہوگی انشاءاللہ اور کہتے ہیں روٹی کے دس ٹکڑے لے کر ہٹ ٹکڑے پر بیس بار یہ اسم پڑھ کر کھائیں تو اللہ تعالی ہمارے لئے مخلوق کو مسخر کر دے گا ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور گناہوں سے ہم دور رہیں گے ناظرین آخر میں یہ بات کہنی ہے کہ ہم سب کو علم ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے لیکن یہ بات صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ موت کب آئے گی کیسے آئے گی اور مرنے کے بعد ہمارے عمال ہمیں کس طرف لے کر جائیں گے تو ناظرین آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بے شمال غلطیوں اور گناہوں کو اپنے فضل و کرم صدر گزر اور معاف فرمائے اور ہم سے اس زندگی میں ایسے کام کروالے جو ہمارے بات صدقہ جاریہ کے شکل میں موجود رہیں ہماری یہ وڈیو بھی یقیناً اسی کاوش کا ایک حصہ ہے آپ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں ہماری وڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کریں جزاک اللہ خیر و سلام ان علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین